بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں راجہ نصیر ہوں اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے علی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین راز کا یہ پہر آ چکا ہے اور آپ ایک بات یاد رکھئے گا کہ جب حالات کشیدہ ہوں تو انسان کو نیند بھی نہیں آتی اور ہر طرف جو ہے وہ نظر بھی رکھنی چاہیے ناظرین کچھ انتہائی اہم ڈیویلپنٹس جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں سب سے بڑی اور اہم ڈیویلپنٹ یہ ہے کہ بھارت نے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بلا اشتیال جو ہے وہ فیریکٹر کے اوپر اس کی ڈٹیل میں میں آپ سے بات کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جو اسرائیل کی سٹم جو تازہ ترین پوزیشن ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں وہ بھی ضروری ہے ناظرین سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکشن کر لیں گے کہ جو فلسطین کی سٹم صورتحال ہے فلسطین کے جو ہسپیٹرز کی صورتحال ہے آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ جب سے اسرائیل نے وہاں پر بمباری کی ہے ہسپیٹرز کے اندر وہاں پر پانی بند کر دیا گیا ہے عدویات جو ہے وہ بند کر دی گئی ہیں غزا کی جو قلت ہے وہ پیدا ہو چکی ہے وہاں پر انسانی علمیاں جو ہے وہ جنم لے چکا ہے یہ تازہ ترین بلکل میں آپ کو ڈولپمنٹس بتا رہا ہوں اور اس کے بعد اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو فلسطینی ساتھ ہزار سے زیادہ فلسطینی جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو سکے ہیں اور بائیس ہزار سے زیادہ جو ہے وہ شدید زخمی ہے فلسطینی اس ٹیم کی جو بلکل تازہ ترین ڈولپمنٹس ہیں اور اس کے بعد ناظرین یہاں پر ایک اور بھی انتہائی اہم خبر ہے کہ آج قطر نے قطر نے وہ کمال کر دیا کہ مسلمانوں کے جو سالے وہ فخر سے بلند کر دیئے لیکن اس سے پہلے ایک جورڈن جو ملک ہے جس کو ہم اردن کہتے ہیں کیونکہ اس کی جو سرحد ہے وہ لگتی ہے بلکل اسرائیل کے ساتھ اس نے جو ہے وہی غداری کی ہے جو مسلمانوں کے اندر پہلے بھی میر جعفر میر صادق کرتے آئے ہیں جب تک مسلمانوں کے اندر غدار موجود رہیں گے مسلمانوں کو مار بھی اسی وجہ سے پڑتی رہے گی تیسری بات یہ ہے ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا جلوں کہ یہ جو اب ساری صورتحال بلات جو ہیں وہ سارے تیسری جنگ عظیم کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں ناظرین یہاں پر آج قطر نے جو کمال کیا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی کیونکہ قطر نے بھارت کے آٹھ نیوی کے افیسرز کو جو ہے وہ فانسی دی ہے اس کے بعد بھارت کو بھی پتا چل گیا اسرائیل کو بھی پتا چل گیا اور جن لوگوں کو فانسی دی گئی ہے وہ قطر میں بیٹھ کے اسرائیل کے لیے کام کر رہے تھے بھارت اور اسرائیل آپس میں گٹ چھوڑ جو ہے اس کی نسبت سے وہ کام کر رہے تھے جس کے بعد امریکہ کی بھی آنکھیں گھل چکی ہیں اور دوسری ممالک کی بھی آنکھیں گھل چکی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ قطر وہ ملک ہے جس نے امریکہ کو طالبان کے ساتھ باتچت کروانے میں میز بانی کی تھی جب امریکہ کو کہا گیا تھا آپشنز دی گئی تھی پاکستان کی سعودی عرب کی اور اس کے علاوہ ترکی وغیرہ کی تو امریکہ نے انکار کر دیا تھا لیکن قطر وہ واحد ملک تھا جس کے بعد قطر نے میز بانی کی اور امریکہ اور طالبان کے درمیان جتنے بھی مذاکرات ہوئے اور اس کے بعد افغانستان سے جو ہے وہ جان چھڑوا کے امریکہ نکلا تو امریکہ کو سپورٹ تھی اب قطر کا جو ٹی وی چینل ہے سب سے زیادہ فوٹیجز دو ہے وہ دکھا رہا ہے وہ الجزیرہ ٹی وی چینل ہے اور سب سے زیادہ اس ٹام صافتی تنظیموں میں جو قربانی دینے والا ملک ہے وہ بھی قطر کا الجزیرہ ٹی وی کے نمائندگان بائیس کے لگ بگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ جامعہ شہادت مل چکی ہے سب سے زیادہ کبریج کرتے ہوئے وہاں کی جو فوٹیجز ہیں ناظرین آپ نے کہاوت اور جملہ سنا ہوگا چور مچائے شور اسرائیل نے جو ہے فلسطینیوں کے اوپر بمباری کی ہسپیٹلز کے اوپر بمباری کی سویلینز کے اوپر بمباری کی عورتوں اور باری کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد چور مچائے شور کہہ دیا کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ فلسطین نے کیا ہے اسی طرح امریکہ نے پشت پناہی کی پشت پناہی دی اور میں نے یہ ساری باتیں مکس آج اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ نیوز ہی بہت زیادہ ہے ان کو تھوڑے تھوڑے دسکشن کرنے انتہائی ضروری ہے جورڈن جو آپ نے سنا ہوگا چند روز قبل آج اس لڑائی کو فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی کو بیس دن ہو گئے ہیں لیکن جورڈن جو کہ آپ نے سنا ہوگا اردن جو ہے چند روز قبل ایک اردن کا جو ہے بادشاہت کا وہاں ہے چونکہ نظام ہے وہ ٹی وی پر آیا ہے اور اس نے کہا جی میں مسلمانوں کا ساتھ دوں گا میں فلسطینیوں کے ساتھ کڑا ہوں لیکن اس نے یہ بیسکلی منافقت کی تھی مسلمانوں کے ساتھ وہ بیسکلی اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اور امریکہ کا جو جنگی سادس مان ہے اسرائیل میں پنچانے کا وہ واحد راستہ ہے جورڈن اس کے ذریعے وہ بہاں پر پہنچ رہا ہے اور جورڈن نے امریکہ کو جو ہے وہ اپنا ہوای اٹے بھی دے دی ہیں امریکہ کو آفر بھی کی ہے کہ تم یہاں پر آؤ اور آ کے جو ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف اسرائیل کی جو بھی تم نے مدد کرنی ہے جو جنگی سادس مان ہے وہ ہمارے راستے سے تم پچھاؤ وہاں پر ناظرین یہ ساری باتیں ہیں اور اس کے بعد جو ہے جو قطر نے آج فیصلہ کیا ہے اور بھارت کے آٹھ جو نیوی کے اعلیٰ افسران تھے ان کو جو ہے وہ سزائے موت دی ہے اس کے بعد بھارت کی آرکھیں کھل گئی ہیں بھارت جو ہے وہ مکمل جو ہے ایک پاور بن کے تو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا جالوں کہ اسرائیل دنیا میں سب سے زیادہ پاور فل اس لیے بھی ہے کہ امریکہ میں جو انتخابات ہوتے ہیں ان کو بھی وہ کنٹرول کرتا ہے برطانیہ میں جو حالات اور واقعات تو وہ بھی اسرائیل میں بیٹھ کے سارا کچھ ہوتا ہے اسرائیل اس لیے پاور فل ہے اور اسرائیل کو مکمل جو ہے وہ بھارت سپورٹ کر رہا ہے یہ ساری باتیں انہیں کے بعد بھارت کی جو پاکستانی علاقوں پہ بلا اشتیار رات کے جو ہے انہوں نے چارکوٹ کا گاؤں ہیں عمرہ والی جہاں پر حالات انتہائی کشیدہ ہیں جس کے بعد وہی بات آگی کہ بھارت چور مچائش ہو بھارت نے سب سے پہلے پاکستان میں ایک جو ہے وہ ڈراؤن داخل کرنے کی کوشش کیے لائن آف کنٹرول کے اوپر انہوں نے چیک کیا ہے اور یہ اس بات کا بھی پیش خیمہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اب جنگ ہے وہ تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بہت سارے مبالک کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے اور اس کے بعد بھارت نے رات کے زفر والی میں جو بلا اشتیار فائرنگ کی ہے پاکستان میں انہوں نے ایک ڈراؤن بیجا جس کے مقابلے میں پاکستان نے اس کا دفاع کیا اس ڈراؤن کو مار بگایا اور اس کے بعد پاکستان نے جو بھارت کی ذرف سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی تھی بلا اشتیار فائرنگ کی گئی تھی اس کے فورسز کو چپ کروانے کے لیے پاکستان نے پرند دفاعی جو حکمت عملی ہے اس کو پنایا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ بھارتی جو ہے وہاں پر دو بندے وہ بھی زخمی ہوئے بی ایس ایف کے اور ایک جو ہے وہ فوج کا بندہ وہ بھی جو ہے وہ شدید زخمی ہوا ہے جس کے بعد بھارت نے اپنے میڈیا کے اوپر اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا بھارت کے اوپر واویلا اور شور مچ گیا ہے کہ دو سال اور پانچ ماہ کے بعد پاکستان کے طرف سے خلاف ورزی کی گئی ہے جبکہ بھارت کے طرف سے کھلے عام سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے شاید آپ کو یاد ہو کہ دو ہزار اکیس میں مائدہ ہوا تھا پاکستان اور بھارت کے دمیان جو ہے وہ ایل او سی کے اوپر جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں کی جائے گی اور سیز فائر کا مائدہ تیہ پا گیا تھا اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ زفربال سیالکوٹ سیکٹر کے گرد و نواں میں مسجدوں میں اعلان ہو چکا ہے عبادیوں کو خالی کرا لیا گیا ہے اس کے علاوہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انشاءاللہ اللہ وہ بالکل الارٹ ہیں بزدل جو دشمن ہوتا ہے وہ رات کے حملہ کرتے ہیں ہمیشہ یاد رکھے گا کہ بھارت نے جب بھی حملہ کرنے کی کوشش کی یہ وہ بزدل ہے کیونکہ جو بزدل بندہ تو وہ آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا وہ آپ کے سامنے سے نہیں آئے گا وہ آپ کو چھپ کے وار کرے گا منافق اور بزدل کی یہ ہی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے تو رات کے بھارت نے یہ جو ہے وہ پاکستان کے زفربال سیکٹر میں کشمیر کا جو سیکٹر ہے آپ کو پتا ہے پاکستان نے کبھی بھی بلا اشتیال فائرنگ نہیں کی ہم اس چیز کا بھی خیار رکھتے ہیں کہ اگر ہم جمع کشمیر میں بھی فائرنگ کرتے ہیں تو وہ بھی پاکستان کا جو کے نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کے لئے وہ جیتے مرتے ہیں تو وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ زخمی ہو سکتا ہے انسانی حقوقی خلاف ورزی بھی ہو سکتی ہے تو پاکستانیوں نے یہ کبھی کام نہیں کیا جب بھی ہوا ہے بھارت کی طرف سے ہوا ہے سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی ہے وہ بھارت کی طرف سے ہوئی ہے تو بھارت کرنے کے بعد چور مچائے شور بھی کر دیتا ہے تو لہٰذا یہ انتہائی اہم پیشرفت تھی جو کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی ضروری تھی اب آپ نے جو ہے وہ ان چیزوں کے الیٹ رہنا ہے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھزدل دشمن کو جو ہے وہ نسط و نبوت فرمائے یا وہ پھر سامنے آجے انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے ایمان کی طاقت رکھتے ہیں ہم بتا دیں گے بھارت کو کہ ہم جو ہے کتنی طاقت رکھتے ہیں اور ہم تمہارا کیا کر سکتے ہیں لیکن یہ بھزدلانہ جو کاروائی ہیں ہمیشہ سے شروع سے کرتا ہے بھارت اس کا انشاءاللہ دلائن کو برپور جواب ہوگا بھارت نے یہ سارا غصہ جو اس کے آٹھ بندوں کو فانسی دی گئی ہے اس کا پاکستان کے اوپر نکالا ہے اور اس نے یہ چیک کیا ہے کہ کیا پاکستانی جو ہے وہ رینجرز والے پاکستانی فوج والے وہ جاگ رہے ہیں وہ ہوشیار ہیں وہ ایکٹیو ہیں کیا رسپونس دیتے ہیں اور یہ اس بات کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو آگے بھی ذکر کر دیا ہے کہ یہ کہیں تیسری جنگ عظیم کی طرف تو نہیں دنیا بڑھ رہی تو ان چیزوں کے اوپر بھی نظر رکھنی جائیے اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے چوبیس گھنڈے کی بات جو اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اس ٹائم کی جو تازہ تین ساری صورتیں آتی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی امریکہ جو ہے اس کو صرف اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایک ملک جورڈن اردن جس کا نام ہے اس نے جو ہے وہ اپنے ہوائی اڈے دے دی ہیں اس نے جو ہے وہ سارا ملٹری بیسج جو ہے اس کے حوالے کر دی ہیں کہ آپ آئیں یہاں پر اور اپنا جو ہے وہ جتنی بھی آپ نے مدد کرنی ہے اسرائیل کی یہاں پر آئیں اور ہمارا گھر آزر اور آپ کر سکتے ہیں قطر نے جرت اور بہادری کا مظہرہ کیا ہے اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین نے پاکستان کے آرمی چیف سے حالیہ کچھ دن پہلے وہ ملاقات کر کے گئے ہیں جہاں پر ہمارے آرمی چیف صاحب نے اس بات کی انتہائی مضمت کی ہے کہ انسانیت کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی گئی انسانیت کی تزہیق کی گئی فلسطین میں نہتے لوگوں کو جو مارا جا رہا ہے ان اقدامات کی کھلے الفاظ میں مضمت کی گئی ہے ہمارے آرمی چیف صاحب یہ ایک بازیہ پیغام ہوتا ہے ہماری جو محبت ہے وہ کس طرف ہے اس سے جو ہے وہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن ابھی تک پاکستان نے کوئی بازیہ انٹرنیشنل لیبل کے اوپر جو ہے پاکستان کی طرف سے ابھی تک بازیہ اپنا موقف جو ہے وہ نہیں سامنے آیا تو یہ سارا جی تازہ دن ڈویلمنٹس ہی اب آپ جو ہے وہ دوا کریں اللہ تعالیٰ سب کی جو حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عبض و امان میں رکھے لیکن جو فلسطین کی اس ٹیم صورت عالے وہ دن بدن آئے روز وہ بدتجریج جو ہے وہ اس میں انسانی علمیاں جو ہے وہ جنم لے رہا ہے وہاں پر قلت پیدا ہو چکی ہیں بیمارییں جنم لے چکی ہیں وہاں پر عدویات کی قلت ہے پانی باند ہے بجلی باند ہے جو شدید زخمی ہے ان کی جو مرم پٹی ہے ان کا علاج مال جا ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں ہسپیٹلز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اسرائیل کی جو ہے پیش قدمی اس نے شروع کی تھی اسرائیل کی جانب سے جو زمینی حملہ ہوا تھا اس کو بھی پسپا کر دیا گیا ہے وہاں پر وہ ٹینک چھوڑ کے باغ بھی گئے تھے یہ ساری دیولمنٹس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ لما بلما آپ کے ساتھ شیئر کرنے انتہائی ضروری تھی اسی کے ساتھ اپنے میزمان آجانے سیر کو اجازے دیں انشاءاللہ نیکس کے منونے میں تو کسی فریش اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ دورتے ہیں اللہ حافظ